یہ ایک دوست نے لمبا چوڑا مجھے قرآن مجید کے سوال بھیجا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سات حرف ہیں جن پر قرآن مجید اترا ملانا اسحات میں سب بڑے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جو قرآن مجید آپ کے پاس ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اسی کے ساتھ چلے جاؤ اب اس نے اس میں لمبی چوڑی مجھے کہا کہ اتنی اس کی قراتیں ہیں غامدی بھی انکار کرتا ہے تم بھی انکار کرتے ہو ملانا بھی انکار کرتے ہیں اور راویوں پر آپ بحث کرتے ہو فلان علاقے میں یہ تھا 468 میں یہ تھا اب یہ جب تم مجھے اتنا کچھ لکھ رہے ہو کہ 538 میں یہ تھا اور 468 میں علوہیدی مرا ہے ابو عمر کی قرآن یہ تھی مغرب میں یہ پڑی جاتی ہے نافع یہ کہتے ہیں کالونگ یہ کہتے ہیں ورش یہ کہتے ہیں یہ سب بحثیں میں نے پڑھ رکھی ہیں تم میرے علم میں کیا ذافہ کرنا چاہتے ہو ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو کسی علم کی بنیاد پر کرتے ہیں اب یہ دیکھو کہ یہ قرآن مجید بھی یہی پڑا جا رہا ہے اور ادھر بھی پڑا جا رہا ہے قرآن اس غرص سے آیا تھا کہ ہم سب لوگ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے اور تمہاری عمر گزرتی جا رہی ہے اور تم خود شبے میں ہو کہ یہ جو تم قرآن کو تم کیوں نہیں مانتے تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور پھر اس نے یہ بھی مجھے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ شاز روایت ہے ساد بھی نبی وقاس والی کون بے وقوف ساد بھی نبی وقاس والی روایت کو لیتا ہے میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے قرآن مجید کا فہم اپنا ہی ہے جب آدمی اس کے اندرونی نظم کو اور اس کے آگے پیچھے کو پڑتا ہے سیاق کے کلام کو دیکھتا ہے کانٹیکٹس کو دیکھتا ہے اس کے ریمشریسنز دیکھتا ہے تب وہ پھر خود با خود قرآن کا ہمزوک ہو کر اس کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تفسیر کر لیتا ہے تو آپ اس کی ظاہریت پر جانے کی بجائے قرآن کے اندر تدبر کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو کلالہ والی روایت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے بھی ابو کلام ازاد کی تحقیق کو اختیار کیا ذلکر نین کے بارے میں اور صدبکرہ کی گائے والی تفسیر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا یہاں آپ حصول کیوں توڑتے ہیں سنیے یہ ایک تحقیق ہے قرآن نے بتایا کہ ہم نے ایک بندہ ذلکر نین جو تھا اس کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا کہ وہ زمین کے اپنے حد تک آخری سیرے تک پہنچا صحیح طور پر زمین پر نہیں وہاں پر واجادہ کے لفظ ہیں مجھے مولانا مرہوم نے اس وقت بتایا کہ اس نے وہاں سورج کو گروب ہوتے ہوئے پایا وہاں سورج اس کے زمین کے اندر نہیں گسرا تھا یہ تو اس ویسے جہالت ہے اس کو لگا یہاں پر گروب ہو رہا ہے جیسے ہم سمندر پر کھڑے ہو جائیں تو ہمیں لگتا ہے سورج سمندر میں گروب ہو رہا ہے تو قرآن مجید جو بات بتاتا ہے وہ یہی بتا رہا تھا ذلکر نین آج کے دور میں کسی نے تحقیق کر کے بتا دیا تو قرآن کو اس سے کوئی گرز نہیں وہ شخص کون تھا قرآن نے خبر دی کہ ہم نے ایسے بھی صحبہ اقتدار لوگ بنائے ہیں اور سورج ان صحبہ اقتدار کا بھی ڈوب گیا جنہوں نے آدھی آدھی زمین فتح کی خدا نے ایسی طاقتیں بھی رہی ہیں اور تم لوگوں میں سے جو لوگ ایک ایک دو دو ملکوں کے مالک ہو تم اپنے آپ کو کیا سمجھ کر اب یہ آدمی کو بتایا وہ ذلکر نین تھا اسکندر تھا الیکزینڈر ڈی گریٹ تھا کہ خسرو تھا آپ کو کس نے کہا اس میں گئے ہیں یہی تو وہ بات تھی جو قرآن سمجھانا چاہتا تھا کہ صحابے کاہو جو ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو وہ کتنے تھے بس بتا دیا کہ کچھ لوگ دین کے کام کرنے کے لئے نکلے اور انہوں نے یوں دین کا کام کیا اب آپ نے لمبی چوڑی تفسیریں شروع کر دی اس کے انتیجے میں وہ فلانے علاقے کے لوگ تھے ایسے تھے ایسے تھے ویسے تھے کسی سے اگر یہ تفسیروں کی ضرورت ہوتی تو صحابہ اکرام نا آپس میں باتیں کرتے قرآن کے مغز کو نہیں لیا اس کی روح کو نہیں لیا اوپر نیچے والی روایات کو لے لیا اور یہ جو صورت بکرا کی ہے کہ مولانا نے کہا کہ یہ جو کہا اللہ نے یہ نہیں کہا اس گائے کا گائے کا جو ہے آپ ٹکڑا لے کے مقتول کو مارو مولانا اس بات کے قائل تھے کہ نہیں اسی کا اپنا ہاتھ لے کے اس کو لگا دو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا یہ ہاتھ سینے پر رکھو گائے کا مسئلہ لگ اللہ نے بیان کیا کہ وہ گائے کی پوجا کے چونکہ عادی تھے اس لئے اللہ تعالی نے کہا گائے تو زبا کر کے دکھاؤ وہ آپ گائے زبا نہ کریں اور طرح طرح دو تفسیریں اگر مولانا نے اختیار کی تو اس میں آپ کو نقصان کیا ہوا ہے گائے والا بھی اگر ٹکڑا لگا کے بندہ زندہ ہوتا ہے تب بھی بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ گائے ہی زبا نہیں کرنا چاہتے اگر گائے علاقہ سے زبا کرنے کا حکم ہے تب بھی اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ گائے پرستی کے اندر وہ اس قدر چلے گئے تھے کہ وہ گائے زبا نہیں کرنا چاہتے تھے قرآن نے کہا وہ زبا کر تو رہے تھے مگر زبا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے میرے بھائی اس لیے کہا ہے کہ آپ لوگ ایسی کتابوں کا مطالعہ نہ فرمائیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ ان غلام گرشوں میں گھوم جائیں یہ بادشاہوں کی بنائی ہوئی غلام گرشیں ہیں اس کو محل کے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں باہر سے آنے والا آدمی محل کی غلام گرشوں میں گھوم ہو جائے گا ہمارا کہیں بھی تو ہمیں لاؤ گے تو ہم تمہیں بتا دیں گے